بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفان یونس آج میں ایک بڑی سپیشل ڈش کے ساتھ ہوں میں آج بناؤں گا آئس کریم وہ بھی چھوٹوں کے لئے بڑھوں کے لئے آئس کریم اور مشین کا بغیر بنائیں گے آئس کریم اور مشین کے ساتھ جو کیسے بنائیں گے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم مشین کے بغیر کیسے آئس کریم بنا سکتے ہیں میں بناوں گا کلفا آئس کریم اور ساتھ بناوں گا سٹرابری آئس کریم اور سٹرابری آئس کریم بنانے سے پہلے مجھے چاہیے سٹرابری اور اب میں پہلے پک کروں گا سٹرابری یہ گارگی سٹرابری فریش سٹرابری پک کر لیا ہے اب میں بناتے ہیں مشین جو آئس کریم سٹرابری آئس کریم کیسے بناتے ہیں میں نے دو سمپل ٹریل ہی ہے سٹیلنس ٹیل کے اور یہ پتلے زیادہ موٹے نہیں ہونے چاہیے اس طرح ایک ٹریل یہ دوسرا ٹریل اس کے سائٹ پہ میں نے لگائی ہے سائیکل کی ٹیوب سائیکل کی ٹیوب اس لئے لگائی ہے کہ اس سے پانی لیک نہ ہو اور یہ اچھی سے باند ہو جائے ٹریل میں سب سے پہلے ڈالیں گے نمک نمک کی پوری تیہ لگائیں گے ٹریل میں اب نمک کی تیہ لگائیں گے دوسری ٹریل میں نمک کی تیہ لگا چکے ہیں ٹریل میں آپ اس کے اوپر ڈالیں گے برف برف لگانے کے بعد اس کو کریں گے پلاسٹک سے بنگ ٹریل میں اس کے اوپر اٹھیں گے اس کے اوپر اٹھیں گے اس کے اوپر اٹھیں گے اور یہ شلنگ ریپ اس کے اوپر اٹھا دیں گے کہ پھولین اندر ہیں اور پانی باہر نہ آئیں اس کے اوپر بھی ڈالیں گے اس کے اوپر بھی ڈالیں گے نمک اس کے اوپر بھی ڈالیں گے آپ ان دونوں کو کریں گے باندھ ٹریل میں ٹریلیو ہو چکے ہیں دونوں کو باندھ کر دیا ایک ساتھ آپ اس کے اوپر پلاسٹک کٹ دے گے پلاسٹک اس کا دوسری طرف سے بھی کٹیں گے اب مشین ریڈی ہے اب اس کے اوپر آئسکریم بنانے کوشش کرتے ہیں یہ میرے پاس ملک ہے اور تھوڑا سا کسٹر ڈال ہے اس میں ڈبل کریم شوکر کوئی بھی لیکوٹ بنا سکتے ہیں اس میں ایک خیال رکھنا پڑے گا اس کا پانی کا لیول ہے نیچی سائیڈ پہ کوئلنگ زیادہ ہے اس کے دونوں سائیڈ کو یوز کرنا پڑے گا اوپر پہلے تھوڑی سی بنانے پڑے گی تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے اس کو ٹرن کرنا پڑے گا جو نیچے والی جگہ ہے وہ زیادہ سپیڈ سے جمیں گی اوپر والی ہاں کافی جم گیا اس کو ٹرن کرتے ہیں تو نیچے والی اوپر کرتے ہیں نیچے والی دیکھ لیں کہ وہ کتنی ہے جردی آئس کریم بان چکی ہے اور اس کو جب اتاریں گے تو جو اب نیچے والی ہے وہ باننی شروع ہو جائے گی ہماری کلفا آئس کریم مشین کے بغیر اس کو مجھے پریکٹس کرتے ہیں پچاس سال ہو گیا اس کو ٹرننگ کرتے ہیں پناتے ہوئے یہ آئس کریم لیکن کیمرے پہ پہلی دفعہ بنائی ہے اس لیے کہ پہلے جب میں بناتا تھا سکول جانے سے پہلے شروع کی تھی تو اس وقت کیمرے کا سٹائل نہیں تھا اب میں نے سوچا گیا بچوں کے لیے بناوں جن کے پاس فریج فریزر نہیں یا دودھ دراز رہتے ہیں ان کے لیے وہ اپنی آئس کریم کسی وقت بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ہماری آج آئس کریم تھی کلفا آئس کریم سٹوبری کے ساتھ وہ بھی سٹوبری گار کی اب چکتے ہیں اس کو مارش اللہ نایس ہے تیز بھی نایس ہے آپ اگر بنائیں گے اتنی آسان طریقہ ہے اور ایزی بنا سکتے ہیں مشین کے بغیر یہ ہماری آئس کریم تھی یہ کلپا آئس کریم سٹروبری آئس کریم بھی کیسے بناتے ہیں سٹروبری آئس کریم کے بعد بناتے ہیں سٹروبری آئس کریم دودھ کو پکا لیا ہے کھویا اس میں ڈالا ہے اور کھینی کوئی بھی آس چیز ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی شامل کریں اس میں ڈبل کریم سٹروبری آئس کریم سٹروبری آئس کریم سٹروبری آئس کریم کے لیے جو لیکورڈ ہوئا ریڈی ہو چکا ہے اوپرلی سائٹ پہ ہماری باندری ہے بلفا آئس کریم اور نچھلی سائٹ پہ باندری ہے سٹروبری آئس کریم اس سائٹ کو چینج کریں گے تاکہ یہ زیادہ اور جلدی بنیں اور سٹروبری آئس کریم نے لیے پانچ میرے جانب نہیں ٹکیارٹ اس کو آپ کوئی بھی فلیور بنا سکتے ہیں پراسس یہی ہے ایزی مشین ہے یہ تھی ہماری آج یہ تھی ہماری آج کی آئس کریم مشین لیس آئس کریم مشین کے بغیر آئس کریم اور اتنی سستی کوئی مشین کی ضرورت نہیں صرف برف لیں اور آئس کریم بنائیں اور کوئی بھی فلیور بنائیں اور ٹیسٹ کریں آپ بنائیں گے تو آپ کو پتہ مجھل لے گا کہ کتنی مزے کی آئس کریم بنتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویری سپیشل آئس کریم مشین کے بغیر